موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور مزی میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج جناب ویکنڈ کے بعد آپ سب سے پھر ملاقات ہو رہی ہے کیسا گزرا آپ سب کا ویکنڈ آئے ہوپ آپ سب کا ویکنڈ اچھا گزرا ہوگا یہاں پر جناب سمر ٹائم ہمارا سمر سیزن ہے ہونے والا ہے لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی شدید آج کل کوئی گرمی ہوتی ہے دوپہر میں کافی زیادہ کہلیں کہ گرم موسم رہتا ہے لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے شام ہوتی ہے تو موسم جو ہے وہ بہت خوشکوار ہو جاتا ہے ہوا بھی چلنی شروع ہو جاتی اور سم ٹائمز جو ہے وہ بارش بھی ہو جاتی ہے خیر جناب ویکنڈ کی ایکٹیوٹیز آج آپ سب کے ساتھ میں از یوڈیوال شیئر کروں گی جیسے کہ میں ہمیشہ ویکنڈ کے بعد آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پر ہم لوگ سیٹرڈک کو گئے تھے میری فرینڈ نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا باربیکیو ڈینر کے لئے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جناب جب بھی ہم لوگ دوسرے کے ہاں جاتے ہیں تو موسٹلی باربیکیو ہی انجوائے کرتے ہیں تو یہاں پر موسٹلی دیکھیں ہوتا ایسے کہ ہم لوگ لیڈیز جو ہیں ویک جیس میں ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں دیسی کھانے ہمارے ہاں بن رہے ہوتے ہیں تو ویکنڈ پر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری چھٹی ہو اور جنٹس جو ہیں وہ کوکنگ کریں تو جنٹس کو کوک کرانے کا سب سے بہترین طریقہ جو یہاں پر ہے بوٹسانہ میں ہمارے پاس وہ یہی ہے جناب کہ میری نیشن وغیرہ بھی ان سے ہم ہیلپ لیڈے ہیں کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر باربی کیو بھی وہ لوگ خود ہی کرتے ہیں تو خیر جناب موسم جو ہے دن میں تو کافی دھوپ تھی اس ٹائم پہ دیکھیں آپ کی دھوپ جو ہے وہ ڈھل چکی ہے لیکن موسم ایک دم سے آپ کو میں وہ کلپس میں ریکارڈ نہیں کر سکی جس وقت باربی کیو ہو چکی تھی اور اب ہم لوگ انجوائے کرنے والے تھے تو بہت ہی خوبصورت موسم ہو گیا تھا اگدم سے بادل آئے بارش ہوئی اور تھنڈی تھنڈی ہوایں چلنے لگیں تو ایسے خوبصورت موسم میں ہم نے یہ جو باربی کیو ہے وہ کافی انجوائے کیا اور جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ سمر ٹائم یہاں پہ تقریباً سمر سیزن ختم ہونے کے قریب ہے اور آگے وہ ونٹر سٹارٹ ہونی ہے اور انشاءاللہ اپریل میں یہاں پہ بھی اور کوری دنیا میں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اپکمنگ ڈیز میں شیئر کروں گی کچھ رمضان پریپس بھی اور کچھ اپکمنگ ڈیز میں ریسپیز بھی کروں گی کافی ٹائم ہو گیا میں نے آپ سب کے ساتھ کوئی ریسپیز بھی شیئر نہیں کی ہیں ایکچولی آج کل اتنی گرمی ہوتی ہے کہ کچھن میں بمشکل جو ہے نا میں دو ٹائم کا کھانا ہی بنا پاتی ہوں تو کوکنگ کرتے ہوئے ویڈیوز بنانا میرے لیے کافی زیادہ ہیکٹیک اور مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور جناب ویکنڈ پہ یعنی سیٹرڈی نائٹ کو ہم نے باربی کیو انجوائی کیا بہت اچھا لگا مزا آیا دوستو کچھ جب بھی انسان بیٹھتا ہے ویکنڈ پہ تو کپ شپ ہوتی ہے اور فیاملی ٹائم بھی سپینٹ ہوتا ہے سنڈے کو ہمارا سارلی پروگرام بن گیا تھا ہم لوگ اپو جنگشن جا رہے تھے ایکچولی مجھے کچھ گروسریز بھی کرنی تھی اور ہزمن نے بھی اپنے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی اس کے علاوہ مجھے اپنے سٹنگ روم یعنی لیونگ روم کے لیے ایک سینٹر ٹیبل بھی دیکھنا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جائیں اور جا کے دیکھ لیں تو آپ سب کو بھی میں ایز ویویل اپنے ساتھ لکھے جا رہی ہوں آج ائرپورٹ جنگشن موسیقی 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 خریسمس کے بعد میرا آنا ہو رہا ہے اسی طرح کسی بھی فنیچر شاپ پہ اور چونکہ خریسمس میں بھی کافی زیادہ یہاں پہ پروموشنز وغیرہ ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر سپیشلی جو گھر سے ڈیٹڈ ہیں ڈیکوریشن کی چیزیں یا فنیچر یا الیکٹرونکس وغیرہ تو اسی طرح اب چونکہ اپ کمنگ ڈیز میں ایسٹر بھی آنے والا ہے تو ایسٹر کے لیے بھی یہاں پہ اکثر جو ہے ڈیفرنٹ برینڈز اور ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہیں وہ ہاؤس ہولڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ہاؤس سے ریلیٹڈ ڈیکوریشن اور فنیچر اور الیکٹرونکس جو ہے اس پہ وہ پروموشنز سٹارٹ کرتے ہیں اور کافی اچھی پرائسز جو ہے وہ مارکٹ میں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں یہاں پہ ہم لوگ سینٹر ٹیبل دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن مجھے جو ہےنا کوئی بھی خاص یہاں پہ سینٹر ٹیبل نظر نہیں آیا زیادہ تر یہاں پہ سوکا سیٹس تھے بیٹ سیٹس و ایرہ آویلیبل تھے اور ڈیفرنٹ ڈیکور کی چیزیں تھیں لیکن سینٹر ٹیبل کوئی اتنے خاص ان کے پاس موجود نہیں تھے آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں نے لانسٹ ویک ایفریکہ سے لیٹیڈ ایک ڈیٹیل ایٹفارمیٹیو شیئر کی تھی اور آپ سب نے اس کو بہت پسند کیا اور جو لوگ ایفریکہ کے بارے میں یعنی وہ ریالٹیز نہیں جانتے تھے جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے کہ ایفریکہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور کافی اچھی یہاں پر بھی گھومنے کی اور ویزٹ کرنے کی جگہیں ہیں تو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو جب دیکھا کافی پسند کیا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پسند میں بھی کانٹیکٹ کیا اور جو میرے کچھ بہت اچھے یوٹیوب فرینڈز ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس ویڈیو میں وہ میرا وائس آور نس کر رہے تھے تو ان سب کے لیے انشاءاللہ جی آپ سب کو بتاتی جاؤں کہ اسی ویڈیو کو میں اپنے وائس آور میں بھی انشاءاللہ جلدی آپ سب کے سامنے لاؤں گی اور آپ لوگ سن سکیں گے میں ان جگہوں کی ڈیٹیلز بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے اس ویڈیو میں شیئر کی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اپکمنگ ڈیز میں وہ ویڈیو ضرور آئے گا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی میں سپیشل ویڈیو اس پر بھی کام کر رہے ہوں وہ بھی میری ایک سبسکرائبر ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ جاننا چاہتی ہیں بوٹسانہ کے بارے میں اور انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی بہت جلد آپ سب کے سامنے آئے گی ایچلی بات ایسے ہے کہ اپنی ڈیلی لائف سے ویڈیو کے لیے ڈائم نکالنا اور اس طرح کی انفارمیٹیوز بنانے کے لیے اس کے اوپر پروپر ورک کرنا پڑتا ہے پروپر کام کرنا پڑتا ہے اس لیے پہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح کی ویڈیوز جب آپ سب کے سامنے میں لے کر آتی ہوں موسیقی موسیقی اور جیسا کہ میں وقتاً فوقتاً آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں کہ یہاں کے ویڈیو کی کیا صحتحال ہے تو میں نے ابھی بھی آپ کو ویڈیو کے سارٹ میں بھی بتایا کہ سامر ٹائم یہاں پہ تقریباً اب ختم ہونے والا ہے اور ونٹر آنے والی ہے تو تقریباً تمامی برینڈز نے اب ونٹر کلیکشن اپنی جو ہے وہ لانچ کر دی ہوئی ہے جس میں شوز بھی اور دریسز بھی اور سب چیزیں جو ہے مارکٹ میں آ چکی ہیں اور سامر کی جو ان کی کلیکشن تھی اور اس کے اوپر آلرڈی سیلز وغیرہ جو ہے وہ چل رہی ہیں یہاں پر ہزبنڈ اور میں آئے تھے ولورت میں ان کو اپنے لیے کچھ شرٹس وغیرہ دیکھنی تھی اور شوز دیکھنا تھا تو چونکہ میں ہزبن جو ہیں وہ موسی وولورت سے ہی لیتے ہیں اور ان کو انہی کا سٹاک جو ہے زیادہ پسند ہے ڈیفرن ٹائپ کے سنیکرز پی آئے تھے آج کل وائٹ کلر جو ہے سنیکرز میں بہت زیادہ ان ہیں آلڈو کہ یہ کلر بہت جلدی اگر آپ ٹیلی روٹین میں یوز کریں گے تو بہت جلدی یہ کلر جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور سپیشل بہت چھوٹے بچوں کے لیے وائٹ کلر لینا لیکن اگر بچے بڑے ہوں اور اتنی زیادہ روٹین میں انہوں نے وائٹ کلر کو یوز نہیں کرنا تو آج کل جو ہے وائٹ سنیکرز بہت فیشن میں ایم ہیں جو ریکوائرڈ شاپنگ تھی وہ تو ہم نے کر لی اور شاپنگ کے بعد لنچ ٹائم بھی تھا اور کافی زیادہ بھوک لگ رہی تھی سو ہم لوگ آگے تھے نینڈوز پہ اور تھوڑا سا ہم نے سوچا کہ ہم کھانا انجوائی کرنے اور پھر آخر میں ویکلی آپ کو پتا ہے ویکنڈ پہ گروسریز بھی کرنا مست ہیں تو بس ہم لوگ اب یہاں پہ نینڈوز پہ انجوائی کر رہے تھے اپنی میل اور اس کے بعد ہم نے کچھ کرنی ہے گروسریز بھی گروسریز کے لیے میں چیکلز جاؤں گی اور آپ کو چیکلز پہ بھی میں بتاؤں گی کہ بہت ہی اچھی وہاں پہ مجھے پروپری کلیکشن نظر آئی ہے اور جب بھی میں چیکلز پہ جاتی ہوں ان کے پاس کافی اچھی پروپری کلیکشن ہوتی ہے ہمیشہ ہی وہ بہت اچھی کلیکشن جو ہے وہ رفتے ہیں پرائسز بھی ان کی کافی زیادہ پورڈیبل ہیں اور چیزیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں چیزیں بھی بہت اچھی ہوتی ہے چیکلز ڈیٹیبل چاپی کے کیلے میں چیکلز کے پھرے ہوتی ہے چیکلز پہ کیاری گروسریز کے لیے میں آئی تھی چیکٹر پہ اور چیکٹر کی 해� road ہمیشہ آف فریش ویجیٹیبلز فریش ویجیٹیبلز اور فریش جو ہے وہ فروٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں ہای طرح کے اور ان کی ایک اور بہت زبزرسی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو کروکری کی کلیکشن ہوتی ہے وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے کافی ڈیسنٹ اور الیگن سے ڈیزائنز ہوتے ہیں اور پرائیسیز کی اگر بات کی جائے تو پرائیسیز بھی بہت ہی پاکٹ فینٹی اور افروڈبل ہیں تو یہاں پہ مجھے کچھ ملز وغیرہ بھی بہت ہی سمارٹ سے لگے تھے اور ان کی پرائیسیز بھی اتنی زیادہ نہیں تھی بہت اچھے انہوں نے لگائے ہوئے تھے ایکچولی ابھی ریسنٹلی ہی آپ کو پتا ہے بیلنٹائنز دی بھی گزرا ہے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اس طرح کی کافی چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھی اور لوگ اکثر آپ کو پتا ہے اس طرح کی جو ملز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ملز وغیرہ بھی لیتے ہیں اسے کیلئے کیونکہ یہ کافی افورڈبل ہوتے ہیں اور دینے میں ایزا گفت بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو ان کے پاس کافی اچھی رینج موجود تھی ڈیفرنڈ کافی مکس کی اور ڈی کپس کی تو مجھے کافی یہ پسند آئے آئی ہوپ کہ آج کی شیئرنگ آپ سب کو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیوز کو کرنا ہے لائک اور شیئر انشاءاللہ اسی طرح کی انٹرٹیننگ انٹرسٹنگ اور انفرومیٹیو شیئرنگ آپ سب کے لیے میں لاتی رہوں گی اور بنے رہیے میرے چینل کے ساتھ اجازت دیجئے میرے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی